اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے مشہور ناتخان فرحان علی قادری کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرحان علی قادری اس وقت بھی پاکستان کے مشہور و معروف ناتخانوں میں سے ایک ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ نے ہمیں کمنٹ بوکس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کو فرحان علی قادری کی کونسی ناتھ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو جو ناتھ ان کی سب سے زیادہ پسند ہے اس کی دو لائنیں کمنٹ بوکس میں لازمی لکھئے گا تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایرلی لائف ناظرین فرحان علی قادری نے ناتخانی کی شروعات اپنے اسکول سے ہی کی اور محض پانچ سال کی عمر سے ہی ناتخانی کی شروعات کی اسکول کے دنوں میں وہ مختلف پروگرامز میں حصہ لیتا تھا جبکہ فرحان علی قادری کو بینل اکامی سطح پر پہچاند دلانے والی ناتھ نور والا آیا ہے تھی اس ناتھ نے فرحان علی قادری کو بہت فیمس کیا اور یہ ناتھ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرن ممالک میں بھی پسند کی گئی فیملی اینڈ ریزیڈنسی ناظرین فرحان قادری کا تعلق ایک بلوچ فیملی سے ہے اور اس کے والد کا نام فضل محمد ہے جبکہ فرحان کے پانچ بھائی ہیں فرحان علی کا تعلق سندھ کے شہر جیکمہ باد سے ہے جبکہ جیکمہ باد میں ہی اس نے اپنی تعلیم پائی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ اس کا نام فرحان اس کے بڑے بھائی حامد خان نے رکھا جبکہ ان کا شہر جیکمہ باد پاکستان کے گرم ترین شہروں میں سے ایک ہے اردو کے علاوہ دیگر زیبانوں میں ناتھ کھونی ناظرین فرحان علی قادری کو عام طور پر اردو ناتھ کھونی کی وجہ سے پیچانا جاتا ہے پر یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فرحان نے کس کس زیبان میں ناتھ کھونی کی ہے جی ہاں ناظرین فرحان قادری نے نہ صرف اردو بلکہ پنجابی، سندھی، سرائی کی، انگلیش اور بنگالی جیسی زیبانوں میں بھی ناتھ کھونی کی ہے اور ان زیبانوں میں پڑھی گئی ان ناتھوں کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا کیریئر اور آوارڈز ناظرین اگر فرحان قادری کے کیریئر کی بات کریں تو اس نے آج تک ہزاروں ناتھ شریف پڑھی ہیں جبکہ وہ ناتھیں مختلف الیبنز یا کسی ٹیلی ویزن کے چینل کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور ان ناتھ شریف پڑھنے پر بہت سے اعزازات سے فرحان کو نوازا گیا ہے ان اعزازات میں ظلائی، صوبائی، قومی اور بین الاقومی سطح پر آوارڈز شامل ہیں جبکہ اسکول کے دنوں سے ہی مختلف ناتیا مقابلوں میں فرحان قادری نے حصہ لیا اور کئی انامات اپنے نام کیے بیرون ممالک میں سفر اور پروگرامز ناظرین فرحان قادری نے ناتھ خوانی کے زلسلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی سفر کیے ہیں اگر بیرون ممالک میں اس کی ناتھ خوانی کی بات کریں تو وہ قویت سعودی عرب اور اس جیسے کئی ممالک میں بھی ناتھ خوانی کر چکے ہیں جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے فرحان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر ہفتے چار سے چھے میں فلو میں شرکت کرتا ہے اور تقریبا پورے پاکستان میں اس کو ناتھ خوانی کے لیے بلایا جاتا ہے تو ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مشہور پاکستانی ناتھ خوان فرحان علی قادری کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں آپ کی فرحان علی قادری کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو ان کی کون سی ناتھ سب سے زیادہ پسند ہے اس کی دو لائنیں کمنٹ بوکس میں لازمی لکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر لائک ان کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتیں ویڈیوز ملتی رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ